ہائی فرنڈز آج ہم بات کرتے ہیں اومیگا کے بارے میں یہ ایک نیو پروسیجر جو ہے پروفیسر انڈریو ہفہیز صاحب نے انٹریوز کروایا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ کرون بیک الفا کو یوز کرنے کے بجائے اومیگا کو یوز کریں اگر آپ نے ریلائیبیلٹی کو میر کرنا ہے اور یہ پیپر ان کا ریسنٹلی پبلش ہوا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پہلے ڈیفرنٹ فیلڈز کے اندر میس کمیونکیشن کی فیلڈ ہو سائکولوجی کی فیلڈ ہو یا اور بھی جو ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں ان میں کس طرح سے پہلے کرون بیک الفا کو یوز کیا جاتا رہا ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل بتائی ہے میس کمیونکیشن کے جنرلز ہیں ان کا ایک کونٹینٹ انیلیسز کیا گیا ہے 2017 اور 18 کا جو ہے اور اس میں ان جنرلز کے اندر دیکھا گیا ہے کہ 187 آرٹیکل جو پبلش ہوئے تھے اس میں کرون بیک الفا کو ہی یوز کیا گیا تھا ریلائیبیلٹی کو میر کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ چیزیں انڈیکیٹ کی ہیں کہ کس طرح سے کرون بیک الفا کو میس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو ہے کیونکہ زیادہ یوز بھی ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے اور اس کی ریزنز بھی انہوں نے یہاں پہ بتائی ہیں کہ یہ کرون بیک الفا جو ہے جس کو یہ یونی دیمینشنلٹی کو جو ہے وہ میر نہیں کرتا ہے اور ہائی کرون بیک الفا is not evidence of یونی دیمینشنلٹی یہ بھی انہوں نے بتایا ہے پلس نیکس انہوں نے بتایا ہے کرون بیک الفا is also sometimes mis interpreted as a measure of internal consistency are within person homogeneity of responses to the items جو ہے تو two things کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ یہ یونی دیمینشنلٹی کو میر کرتا ہے کرون بیک الفا اور secondly انہوں نے بتایا کہ یہ جو انٹرنل کونسسٹنسی کو جو یہ میر کرتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں mis interpret کی گئی ہیں اور یہاں بھی انہوں نے بتایا کہ بسیکلی جو کرون بیک الفا ہے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ number of items کے ساتھ جو ہے یہ effect ہوتا ہے influence ہوتا ہے اور جتنے آپ کے number of items جو ہیں ایک scale میں زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی آپ کے جو reliability ہے کرون بیک الفا value ہے وہ زیادہ آتی ہے regardless of this thing کہ آپ نے جو آپ کے جو items کے درمین correlation ہے اگر وہ کم بھی ہو اور اگر آپ کے item زیادہ ہو تو آپ کو زیادہ جو ہے کرون بیک الفا value جو ہے وہ ملتی ہے تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ paper mention کیا ہے اور اس میں انہوں نے اس کی details دی ہیں اس paper میں professor انڈری افہیز نے وہ تمام procedure بتائیں ہیں جس کے طرح سے آپ کرون بیک الفا کو calculate کر سکتے ہیں اس کے لئے انہوں نے SPSS میں بھی اس کا procedure بتایا ہے اس کا plugin بھی انہوں نے develop کیا ہے اور emos کے اندر بھی اگر آپ اس کو calculate کرنا چاہیں تو اس کا بھی procedure انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ omega کو calculate کر سکتے ہیں تو اگر ہم سب سے پہلے جو ان کی website ہے وہاں سے ان کا plugin جو ہے وہ download کر لیتے ہیں یہ website ہے یہاں پہ visit کر کے آپ جو ہے ان کے different جو plugins ہیں ان کو آپ download کر سکتے ہیں سو یہ process ہے یہ omega کے نام سے website ہے ان کی afhays.com یہاں سے آپ omega کو plugin کو آپ download کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو download کریں گے اور download کرنے کے بعد آپ نے SPSS کو open کرنا ہے اگر آپ 25 یا higher version use کر رہے ہیں even 22 کے بعد بھی تو اس میں آپ کے پاس یہ extensions میں utilities کا option آتا ہے یہاں پہ آپ نے install custom dialogue جو ہے اس پہ click کرنا ہے اور آپ کے پاس جہاں پہ بھی alpha کو آپ نے رکھا ہوا ہے میرے پاس currently already چونکہ میں نے download کیا ہے d میں اس کو میں نے رکھا ہے تو جہاں پہ آپ اس کو رکھیں گے یہ جیسے ابھی download ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ نے اس کو پہلے تو unzip کرنا ہے unzip کر کے اس کے بعد آپ اپ یہ open کر لیا میں نے اس کو unzip کرنے کا option جو ہے اس سے یہاں سے ہی میں اس کو drag کر لیتا ہوں open folder اور یہ میرے پاس open ہو چکا ہے یہاں سے اب اس کو میں extract files سے جا کے اس کو extract کر سکتا ہوں extract ہونے کے بعد جو omega کا یہ میرے پاس بن چکا ہے اس کو میں یہاں پہ utilities میں آکے میں اس کا جو ہے link اس کو provide کروں گا suppose اگر میں نے اس کو جو ہے یہاں سے میں copy کر لیتا ہوں اس کو desktop پہ رکھ دیتا ہوں یہاں سے میرے پاس option ہوگا کہ میں اس کو retrieve کر سکتا ہوں تو یہاں پہ extension میں جا کے یہاں پہ install custom dialogue اور اس میں یہاں پہ desktop پہ جانے کے بعد یہ desktop ہے یہاں پہ یہ omega آ رہا ہوگا اس کو میں open کروں گا یہاں سے اس کو select کروں گا ok کر دوں گا تو یہ میرے پاس جو کہ already installed ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو تو آپ اس کو install کریں گے یہ آپ کا install ہو جائے گا اس کے بعد next آپ اس کو جو ہے like میرے پاس یہاں پہ life satisfaction کا ایک scale ہے اور اس میں یہ questions میں نے respondent سے پوچھے ہیں in most ways my life is close to ideal the conditions of my life are excellent i am satisfied with my life so far i have got the important things i want in life if i could live my life again i would change almost nothing اور اس کا جو ہے میں اب چیک کرنا چاہا رہا ہوں reliability پہلے ہم جو cron back alpha کے طرح reliability چیک کرتے تھے اس میں ہم scale میں یہاں پہ reliability analysis میں اور یہاں پہ ہم ان سب کو select کر کے ہم اس کو رکھتے تھے اس سائٹ پہ اور پھر ہم alpha calculate کرتے تھے یہ 0.906R ہے اب اس کا جو procedure جو ابھی develop کیا ہے انہوں نے professor Hayes نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ install کرنے کے بعد scale میں اب omega کو select کریں گے یہ جتنی بھی values ہیں آپ اس کو رکھیں گے items میں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو click کر دینا تو آپ کے پاس جو output آئے گی اس میں یہ output آئے گی اس میں یہاں پہ 0.906 جو omega value ہے یہ آ رہی ہے اب آپ نے جو calculation کرنی ہے وہ omega کے ثروح وہ اس طرح سے ہوگی similarly یہی procedure ہم اگر perform کرتے ہیں اگر اس کو ایم آس میں procedure کو perform کرنا چاہتے ہیں تو ایم آس میں پہلے سے ہی اس کے حوالے سے plug-in جو ہے وہ professor جو gas skin ہے انہوں نے develop کیا ہوا ہے تو اگر already آپ نے plug-in ان کا install کیا ہوا ہے جس میں reliability and reliability test کا ہے تو آپ اس کے ثروح بھی calculate کر سکتے ہیں otherwise professor Hayes نے جو اس کا procedure بتایا ہے وہ تھوڑا سا lengthy ہے تو یہ انہوں نے procedure بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ یہاں پہ diagram بنا گئی ہے والی جس طرح same یہ بنی ہے same آپ کو اسی develop کرنی پڑے گی تب آپ اس کو calculate کر سکیں گے لیکن میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے already professor gas skin نے جو ہے اس کی plug-in بنایا ہوا ہے تو آپ وہ plug-in download کر سکتے ہیں اس سے بھی validity اور reliability آپ test calculate کر سکتے ہیں تو اگر live satisfaction کے 5 items کا میں نے اس کو پہلے draw کیا اور یہاں سے اگر میں اس کو calculate کرنا چاہتا ہوں تو simply میں نے validity and reliability test کے اوپر click کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس CR کے نام سے یہ value جو ہے وہ یہاں پہ show ہو رہی ہے so composite reliability کے نام سے پہلے ہی smart PLS میں اور MO's میں اس کا option مجود تھا لیکن کیونکہ SPSS میں option مجود نہیں تھا تو ابھی انہوں نے اس کا plug-in بنایا ہے جس کے طرح آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں I hope you like it thank you مجود ہوں مجود ہوں آپ